بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش تیرہ رجب یعنی کی پندر ستمبر چھ سو ایک اسوی جمعہ کے دن جوہ کعبہ یعنی کعبہ شریف کی چار دیواروں کے اندر ہوئی آپ کے والد ابو تالیب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اصد ہیں ابو تالیب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں یعنی کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھائی اور داماد بھی ہیں آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے اچاؤتے خریفہ بھی ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹھ یا دس سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی نے کبھی بھی بوت پرستی نہیں کی کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگو سے تربیت میں تھے دوستو جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ گیارہ رجب کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بیبی فاطمہ بنتے اسد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ کے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی اے اللہ اپنے والی کا حضور فرما اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کے دیوار ہننے لگی اور ان کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی یہ منجر حضرت عباس بنتے عبدال متعلیب دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جیسے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ کعبہ کے دیوار فٹ گئی اور بیبی فاطمہ بنتے اسد اس کے اندر چلی گئی تو آپ چیک چیک کر لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ابو تعلیب کے روجہ خانہ کعبہ میں بچہ بھی ہے آؤ سب آؤ اور مل کر ہم سب کھانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالتے ہیں اس کے بعد یہ بات آگ کی طرف پورے عرب میں فائل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر کھانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے دوستو اس کے بعد لوگ کھانہ کعبہ کے دروازوں کو کھوننے لگے دروازے کو کھوننے کی کوشش کرنے لگے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا اس وقت پورے عرب میں دو لوگ مطمئن تھے پہلے حضرت ابو طالیب اور دوسرے اللہ کے پیاری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کے سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا حجوم کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے اس وقت تو تیرہ رجب تھی اور جمعہ کا دن تھا لوگ کھانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں کھانہ کعبہ کے دیوار ہننے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا اتنے میں حضرت ابو طالیب فرمانے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کھانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بیبی فاطمہ بنت اصد کی گود میں ایک بڑا ہی نورانی بچہ ہے اور اس بچے کی نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے مہک رہا ہے آپ نے دیکھا کہ بیبی فاطمہ بنت اصد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا اے امہ فاطمہ آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہیں تو بیبی فاطمہ بنت اصد کہنے لگی اے بیٹے محمد اللہ نے جیسے ہی اس بچے کو ظہور کیا تب سے لے کر نہ تو اس بچے نے اپنی آنکھ کھولی ہے نہ یہ رو رہا ہے اور نہ ہی یہ دودھ پی رہا ہے دوستوں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو اپنے گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنے آنکھوں کو کھوننے لگا پھر آپ نے اپنے زبان مبارک بچے کی موہ میں دیں وہ بچہ آپ کے زبان کو چھوسنے لگا یہ دیکھ کر بیبی فاطمہ بنت اصد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اپنی گود میں لے کر کھانہ کعبہ سے باہر نکلے اور سارے عرب کی لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر کھانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے اتنے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے اس بچے کے ولادت افضل ہے عالی ہے اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا ہے بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی یا علی کے صدائے گونجنے لگی اس کے بعد ابو طالیب علی کو اپنی گود ملے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا جو کہنے لگا اے ابو طالیب وہ رحم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سامپ چھوڑا جاتا تھا اگر سامپ بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی لیکن اگر وہ سامپ بچے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے اس کے بعد ابو طالیب نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ کر کہنے لگے لاؤ اور سامپ دو جس پر تم فکر کرتے ہو اس کے بعد اس سامپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا جیسے ہی وہ سامپ حضرت علی کے قریب آیا اپنے ننہے سے ہاتھوں سے اس سامپ کو پکڑ کر دور فیک دیا یہ دیکھ کر وہاں پر موجود ساری لوگ حیران اور حق کے بکے ہو گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے یہ تو گجب ہو گیا اس بچے نے سامپ کو چیر دیا یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بیبی فاطمہ بنتے اصد کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے حیدر ہے شیر ہے جس نے سامپ کو چیر کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی پیدائش یعنی جن کا کی جن مکھانائے کھابہ میں ہوا جو آج تک کسی کے بھی نہ ہوئی ہے حضرت علی وہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور آپ کے داماد ہیں حضرت علی وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبا سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں بوجی علی ہوگا یعنی کہ جس کے دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہوگا وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا دوستوں جس بات جس بدبخت نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام ہے عبدالرحمان ابن ملاجم اس نے انیس رمجان کے دن فضر میں آپ کی پیشانی پر حملہ کیا اور اکیس رمجان کی دن آپ کی شہادت ہو گئی اکیس رمجان یعنی کہ لیلت القدر کی رات جو ہزاروں سالوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے یعنی کہ اکیس کو ہی لیلت القدر اور اکیس کو ہی حضرت علی کی شہادت یعنی کہ ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر شہادت ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں بتایا حضرت علی کے بارے میں اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مقام کیا ہے تو اس نے کہا کہ مسجد پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے تو اس نے کہا کہ مہرہ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے تو اس نے کہا کہ نماز پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہے تو اس نے کہا کہ نماز فضل پھر انہوں نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے تو اس نے کہا کہ سجدہ پھر انہوں نے پوچھا کہ بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے نے کہا کہ پیشانی پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سے ہے تو اس نے کہا کہ رمضان پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے تو اس نے کہا کہ شب قدر کی رات پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین موت کون سی ہے تو اس نے کہا کہ شہادت تو یہ سن کر پھر اس بزرگ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد میں محراب میں نماز اور نماز فضل میں اور سجدی کی حالت میں شہید ہوئی کیا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے اللہ اکبر دوستو اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے سچی اور پکی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اور کومنٹ باکس میں یا علی ضرور لکھ کر اپنے دوستو احبابوں میں شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ